بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی سامنے آئے ہیں کہ کیا کیا بلنڈر کیے گئے ہیں امیگریشن میں اور جہاں تک ورک پرمٹس کا تعلق ہے جیسے ہی امیگریشن کا پروسس نزدیک پہنچتا ہے ویسے ہی ورک پرمٹس کا بھی امید ہے انشاءاللہ بہت سپیڑلی اسی طرح کام اس کا بھی شروع ہوگا بلنڈر کی میں کون سی بات کر رہا ہوں بلنڈر یہ ہوا ہے کہ جیسے ہمارے لوگ اپنی کنٹریز میں ماشاءاللہ بہت زیادہ مانداری کا مظاہرہ کرتے ہیں اسی طرح پہ یہاں پہ بھی جو مظلوم جو پہلے ہی پسے ہوتے ہیں ان کو مزید لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح کا ایک بہت بڑا فراد جو ہے وہ سامنے آیا ہے ایک سیال کورٹ کے ایجنٹ تھے رولا نامی بندہ رولا رولا اس کو کہتے تھے اس بندے نے تقریباً چالیس لوگوں کی امیگریشن جمع کروائی تھی ٹھیک ہے چالیس لوگوں کی امیگریشن جمع کروائی اب ان چالیس کی جو ریزلٹ سامنے آئے ہیں وہ تمام کے تمام لوگوں کے فیک ڈاکومنٹ پہ اس نے امیگریشن جمع کروائی تھی اب ہوا کچھ اس طرح ہے کہ وہ جب ریزلٹ سامنے آئے ہیں ریزلٹ سامنے آنے سے پہلے ہی وہ انگلنڈ بھاگ چکا ہے اب وہ اس وقت انگلنڈ میں ہے وہ ایک لاکھ یورو سے زیادہ کا فراد کر کے گیا ہے اب وہ جو اس بندے کے جن بندوں کے ساتھ اس نے فراد کیا ہے وہ بچارے اب مختلف اخباروں کا مختلف کمیونٹی کے میمبران کا مختلف فورم پہ جا کے جو ہے وہ اب شور مچا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ بندے نے اتنا بڑا فراد کیا اس میں سے ایک بندہ پاکستانی تھا سعید نامی جو کہ بارہ سال سے الیگل لائف کی زارہ تھا جرمنی میں کام کرتا تھا وہ سپیشلی آیا تھا اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے تو اس سے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ لی تھی مطلب یہ کہ چالیس لوگوں سے اس نے اتنی اماؤنٹ لیا کہ ایک لاکھ یورو سے زیادہ بنتے ہیں اب کمیونٹی اور مختلف جو فورم ہے جو یونین ہے پاکستانیوں کے اٹلی میں اب ان تک باتیں پہنچ رہی ہیں آپ دیکھتے ہیں وہ کچھ ایکشن کرتے ہیں یا وہ بھی نہیں کرتے بات آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو اجنٹ مافیا ہے جو غلط قسم کے لوگ ہیں جو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں غلط راستی استعمال کرتے ہیں پیسہ کمانے کا اصل میں وہ اپنی یہاں تو چلیں جو بھی ان کے ساتھ ہونا ہی ہونا وہ آخرت بھی اپنی تباہ کرتے ہیں خراب کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو بیچارے آر ریڈی مظلوم ہوتے ہیں جو پہلے ہی بڑے مشکلہ مشکل وقت میں ہوتے ہیں ان کو مزید مشکلات میں ڈالتے ہیں اب تقریبا تقریبا چالیس لوگوں کے ساتھ جو فراد ہوئے یہ ایک بندے نہیں کیا ایسے پتہ نہیں کتنے اجنٹ ہیں ان لوگوں کے جو سرمایے سے وہ اب انگلنڈ بھاگ چکا ہے اب اس کے پیچھے جو ہے وہ پیچھے والے بھی پریشان ہوں گے ان چالیس لوگوں کے تو ہوں گے اس کو بھی اب پیچھے سے بھی ظاہرہ وہ اپروچ کریں گے ان تمام معاملات میں آپ نے اپنے لئے بھی سوچنا ہے کہ خواہ آپ نے ورک پرمٹ جمع کروایا ہو خواہ آپ نے امیگریشن جمع کروایا ہو کوئی بھی پراسس کیا ہے بہت زیادہ سو سمجھ گئے یہ تمام سٹیپس ٹھائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اتبار کرنا پڑتا ہے لیکن اتبار تب کریں جب بیچ میں کوئی گرینٹیڈ ہو کوئی بیچ میں کوئی آدمی ہو اب کل کی بات ہے کہ مجھے تقریباً تین سے چار بندے نے ڈاکومنٹس بیجے کہ یہ مجھے چیک کر کے بتائیں کہ نولا اوستہ ہے یعنی اس میں سے ایک بھی نولا اوستہ نہیں تھا اس بندے نے میں نہیں اس کا نام لیتا انہوں نے مجھے بتایا ہے اس نے کہاں سے لیے ہیں اب اس بندے نے آپ نے چند ڈالر کی خاطر یا یورو کی خاطر چند ایک ڈالر یا یورو کی میں بات کروں گا اتنا ہی اس نے اتنا بڑا وہ سبز باگ دخا رہا اور ہم لوگ اسی وقت دھوکہ کھاتے ہیں اسی وقت ہمیں ہماری رقم چھینی جاتی ہے لوٹی جاتی ہے جب ہمیں سبز باگ دخائی جاتی ہیں جھوٹے ہم ان پہ اتبار کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لاس اٹھانا پڑتا ہے تو دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مین مقصد یہی ہے کہ امیگریشن کا پراسس چل رہا ہے کافی لوگوں کے چیرے سامنے آ رہے ہیں کہ انہوں نے کن کن لوگوں کے ساتھ فراد کی ہیں آپ لوگ بھی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کوئی نولا اوستہ جالی بنا کے آپ کو دے کے کہ یہ دیکھیں یہ نکل آیا ہمیں پیمٹ دیں بالکل بھی ایسا نہ کریں اس کو کہیں کہ ویزا لگ لینے دو اس کے بعد میں پیمٹ کر دوں گا تو اس سے پہلے ایک رپیہ تو میں نہیں ملے گا ایک بات یاد رکھیں جب آپ کے نام کا نولا اوستہ سچ مچ نکل آتا ہے میں یہی بات کروں گا سچ مچ تو پھر اجنٹ آپ کی منتیں کرتا ہے آپ پھر اس کے نیچے نہیں ہوتے وہ آپ کے نیچے ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاؤں گا تو اس کا ساری محنت سارا کچھ ضائع جاتا ہے کیونکہ نولا اوستہ جب ایک مرتعہ ایک بندی کے نام کا نکل آتا ہے تو وہ کسی اور کے نام ٹرانسفر یا چینج نہیں کروا سکتا اس وجہ سے ٹینشن نہیں لینی اس کو کہنا ہے کہ ویزا لگے گا تو پیمٹ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ